رسنا واہگرو واہگرو جا پرہی ہے اور کدھرے منظرہ نیڑے آگئے جس جویں کوئی بڑی دور تو کوئی بولدہ پہ ہے تھے کہ سرے دور تو کچھ مٹھی جائیں آواز حل کی جائیں سوردے سنے آوے جت قدیس کہنے آنا آج تے پاٹھ دا بڑا انند آگیا آج نہیں آیا ہے اس طرح لوگ کی کہیں دے نہیں کل من جڑ گیا سی آج نہیں من نہیں جڑ گیا سی اگر جڑ جائے تو کدھی ٹوٹے گئے نہیں ملے آ ہوئے نہ بچڑے جے ملے آ ہوئے منظرہ نیڑے چلا گیا سی جمیں کسے کھڑے ہوئے پھولان دے خاص کر کے جو سگندتوں من نیڑے بھی چلیے جائیے پاہوے چاروں پاسے فصیل ہوئے دیوار ہوئے تاں بھی اس بھگی چیدی کچھ مہک کچھ ہمک آئی جاندی آئی جاندی من شبد نالتے جڑے آتے نہیں تھوڑا نیڑے چلا گیا تو تھوڑا جیاں راس بند جاندے زبان واہی گروہ واہی گروہ اچارن کر رہی گیا اگر من ذرا نیڑے آیا ہے تو نیڑے آن تو مراد ہوئے گی شبد ایتھے مدما تک پہنچ گیا واپس دون نے واپس جانا شروع کیتا ہے جیسے مدما تک پہنچے گا ایسے منوکنو واہی گروہ واہی گروہ آکھن دا رس آئے گا ایسے منوکنو کہن دے نے واہی گروہ دی رسنا تے وس گئے ہیں پرب جی بسے ساد کی رسنا جمیں بھوجن رسنا تے وس گئے ہیں تو سواد آگیا ہے پر اے بھوجن اجے خون نہیں بنیا اے بھوجن اجے ماس نہیں بنیا اے بھوجن اجے چربی نہیں بنیا تسی سارے سینے راستے آگئے ہیں اجی واہ گروہ جب سمادھی نہیں بنیا برم گیان نہیں بنیا اجی کپاٹ نہیں کھولے پر راستے بن گے سواد دے آگے واہ گروہ آخن دا سوادان لگتے ہیں بانی جپن دا سوادان لگتے ہیں میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں بانی پڑنی ہوڑ گل ہے بانی جپنی ہوڑ گل ہے پڑن دا لاوے بانی کنٹ ہو سک دیے بانی دے ارثبود دا پتہ چل سک دے بانی یہ کڑے کڑے یاگ دے اوٹے کڑے پاتشا دیے کڑے ملے دیے اتنا پتہ چل سک دے لیکن جپن نال منوک بانی دا روپی ہو جاند جپ من میرے گوویند کی بانی سادھو جن رام رسن بکھانے تو بانی جپ ہو سک دے بانی کنٹ ہوگے مطلب زبان اوچار نہ کرے تو من سنے اس واسے ساری گروگران صاحب دی بانی جپنی تے بڑی اوکھی پڑنی پڑی جا سک دیے یہ بھی میرے گا اس واسے سارے دھرمانے ایک اکھر دے جاپ دی مہمان دا سی کیونکہ اکھر دے بانی کنٹ کر سک دے اسلام دے چھے اللہ ہو سناتنمت دے چھے رام ہے اوم ہے اوم نمشوا ہے انیک کا شبد ہے گروگر دے چھے واہ گرو ہے واہ گرو واہ گرو یہ تھی ہر ایک نو کنٹ ہو سک دے اس واسے گروگرانی کہیں دیے جو پرانی گو بند دے آوے پڑی آ انا پڑی آ پرام گتبہ ہو سک دے آن پڑ بندہ سنسار دے چھے باوتیاں سہولتاں نہ حاصل کر سکے پر انا پڑ منوک نرنکار دا اناند مان سک دے کوئی رکاوٹ نہیں کیوں وہ تے جاپ تے کھڑا ہے جو پرانی گو بند دے آوے پڑی آ آن پڑیاں پرام گتبہ بلکہ کئی دفعہ سنسار دے پڑائی تے بادہ کھڑی کر دیں دیے اتنی سیاں اور اتنا ہنکار ادھے لئے جاپنا ہی بڑا اوک ہے جد کدیشترہ دے گل چلے دلی دے ایک سجن بڑا پڑا لکھا سیاں میں نو چیتے آ جاندے میں نو کہندے مسکین جی گروہانی جی بڑی ریپیٹیشن ہے ایک شبد جڑی گا لاخی گئی دو جی چھوئے تیجی چھوئے چوتھی چھوئے پھر میں نو کہند لگا گینی جی میں ہمد کر کے کہہ رہے ہیں تھڑی کثا چھوئی ریپیٹیشن ہے پنرکتی ہے تھی میں نو کہند لگے تھوڑا ہردہ کھوئی ہے ریپیٹیشن نو دوش من دینے پنرکتی نو دوش من دینے میں کھا من دیاں گے دوش دھرم دے چھوئے دوش نہیں ہے آخری دم تک واہ گروہ واہ گروہ ریپیٹ کرنا ہے بار بار سارا سنسار تے زندگی ریپیٹیشن تے کھڑی ہے کہنے گا یہ کس طرح میں کہنے گا دیکھوئے ایک دم بار آیا تھوڑا پھر انہوں نے اندر لے گئے انہوں نے بار نہ کڑنا یہ تھی ریپیٹ ہو جائے گا یہ تھی پنرکت ہو جائے گا زندگی تھی پنرکتی تے کھڑی ہے ریپیٹیشن تے کھڑی ہے بار بار پانی پین دیتے ہیں کوئی اتراز نہیں بار بار روٹی کھان دیتے ہیں کوئی اتراز نہیں کردے جڑیاں گلنا کردیں وہ بھی بار بار ہی کردیں روز کردیں وہ دے چھوئی تے نو کوئی اتراز نہیں بار بار صرف وائیگرو وائیگرو آکھنے ہی تے نو اتراز ہے بار بار ہر کے گنا بار بار صرف جب جی سابدہ جب کرنے ہی تے نو اتراز ہے بار بار صرف آسا دیوار سننے ہی تے نو اتراز ہے اجے تیرے مندج دھرم دی بھجن دی پیاس نہیں پیدا ہوئی اگر تاندج بھوجن دی بکھ نہ پیدا ہوئے تو آئر وید آچاریہ کے اندر تاندج کوئی نقص ہے یا انہوں بخار چڑے ہوئے اور ایک سو چار ڈگری دا بخار چڑے ہوئے تیچھتیس پرکار دا بھوجن پروس کے اکھے رکھیے اکھے بڑی میند نال بنایا چکلے پاہ میں کتنی میند نال بنایا ہوئے پاہ میں کتنا سوادی ہوئے کہندہ میں نو بوکھ نہیں پھر بھی اسنو پریریے نہیں زندہ رہنے واسطے شریر دی طاقت واسطے کھانے ہی پہے گا تینا وہ کھاندہ ہے کہندہ سوادی نہیں آنے پتا ہے آئر وید ایسا کہندہ میں نو سائنس داتے پتا نہیں کی کہندی ہے زبان ساری سواد نہیں ماندی تھوڑے جہاں تنتو نے جو راس ماندے بخار دی حالت دیچ او تنتو کمزور ہو جاندے سنن ہو جاندے راس نہیں آندا زبان سواد نہیں آندا تھی بخار چڑھایا منو کھا کہند ہے سواد نہیں آندا من پہ جن چنگا نہیں لگنا وحی گروہ وحی گروہ وحی گروہ وحی گروہ وحی گروہ واخنہ جننو چنگا نا لگے سمل لینہ انہیں بید منو وکاران دا بڑا زبردست بخار چڑھے روگی ہے جنہاں نو بھوجن دی بکھنا لگ دی ہوئے تی سوادنا آؤں دا ہوئے ایسے تندے روگیاں دی تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے پر جنہاں نو بہگرو آکھن دا راس نہیں آؤں دا ایسے مانسک روگیاں نال سارا سنسار پریا پی ہے جو جو دی سے سو سو روگی روگ رہت میرا ساتھ گرو جوگی جیڑا آکھیں میں نہیں کھان دا مینو بھوکھ نہیں مینو سواد نہیں بھوکھار چڑے روگی ہے جیڑا آکھیں میں نہیں جب دا تی جبنا ایمی ریپیٹیشن ہے سمل لینا جے بھوکھ نہیں پیدا ہوئی ساتھ چے نام کی لاغے بھوک ایسے مان روگی ہے بھیانکر روگی ہے لما کام ہے نا زمان اوچارن کرے واہ گرو واہ گرو منظرہ نیڑے آگے تی شبد مدما کنٹ تک پاہنچ گیا ایسے منو کنو رس آن لگوئے کئی دفعہ اس طرح دا رس زندگی دے آخری دنا چاہن دا ہے زندگی دے ساری لنگ گئی ہون دی ہے اجے یادرہ بہت باقی ہون دی ہے سری روزدہ جاندہ رہن دا ہے اپکرن جو ینتر سی ہو نہیں رہا کئی آن دی زرہ ہور اگے پسند تھی اگر دھن پسند تھی تک چلی گئی ہے واہ گرو دھن پسند تھی بن گئی ہے ہردے تک پاہنچ گئی ہے ایسا منوک انہاد ناد سن دا ہے اور میں ارز کنا کچھ انگلیاں تے گنے جانوالے منوک دیکھے نے میں جو انہاد ناد نو سن دینے انہاد کہن دینے جو پرماتما دا شبد ہے پرماتما دی آواز آہت جو چوٹ تو پیدا ہون دی ہے ٹکراہو تو جیڑا شبد پیدا ہوئے انہوں کہن دین آہت آہت کہن دین کھلانے نے میں انہوں بڑا بڑی آہت پوچھائی ہے آہت دا مطلب چوٹ جو چوٹ تو شبد پیدا ہون دا ہے پتھر نال پتھر ٹکراوے لوہے نال لوہا سونے نال سونہ پتل نال پتل یا پانے ہیں پتھر نال نال ٹکراوے پاون درختان آل ٹکراوے یہ جو آواز پیدا ہوں دیئے یہ نو آہد شبد کہنے جو ساڑے کان سن دینا ایک شبد برہ منڈ دیچ وی اپک ہے گھٹ گھٹ واجے نال ساریاں دی گھٹے جو بھی وجرے کے ہوں سارا سنسار آیا شبد تو ہے اور سنسار دیچ و شبد موجود ہے جیسے شریر آیا ہے ماں باپ تو تو شریر دیچ ماں باپ دی انس موجود ہے سارے دا سارا برہ منڈ آیا شبد شبد برہ منڈ دیچ موجود ہے سنائی کیونی دین دا من چپ کرے دے سنائی دے جب کرنے والے نو سنائی دے جاندے کدوں جد جب واہ گرو دی دھن پھر دے تک پہنچے پسندی بنے ایسا منوک اناہد ناد سن دے اور میں اس طرح دے پرش دیکھے نے پا میں انگلیاں دے گنے جان والے جو اناہد ناد سن دے اس طرح دے بثیرے دیکھے نے جنان واہ گرو واہ کھندارا سان لگ یہ تھی قریباً قریباً ہر شہر دیچ ہون دے نے پر اناہد ناد سن دے ون یہ ہر شہر دیچ نہیں ہون دے رسناں تے واس گئے پرب جی بسے ساد کی رسنا ایک اور بھی کھیڑے تھے جدی رسناں تے واس گئے سوادان لگ پہ ہے ایدھی رسنا ستے صد قدی کوئی بچن کہہ دے گی ہو جاند ہے انہوں کے انہوں نے دیکھول واق ستے ہیں کیوں ستے ہیں شبد رسنا تے واسے پربو رسنا تے واسے انہوں کے انہوں نے دیکھول واق ستے ہیں یہ دیکھول شبد ستے ہیں یہ جو بولدہ ہے ہو جاندہ ہے اس واسے پرانیاں ٹکسالان دے چھ اور سینے لوگ انہ لوکانو سمجھان دے سن جنانو رسان لگ دا سی کدھی کسے نکو بولنا بول دینا ٹانگنا لبولنا ساوداننا لبولنا کیوں زبانے ستے آگئے جے رسنا چھ برکت آگئے رس آ رہے ہیں اسے چیز شریر دا انت ہو گیا ہے یہ رس سماپت نہیں ہوئے گا اگلے جنم اس دا پیچھا کرے گا اناہد ناد سندا پہ ہے پر اجے برم گیان دی شکرتا نو نہیں چھویا اجے پوراں پرکاش نہیں پرگٹ ہویا تیز شریر دا انت ہو گیا ہے جیسے منوک جس حالت دے سوندہ ہے جس گھر دے سوندہ ہے سویرے اٹھے اٹھاؤں جس حالت دیچ موت ہوں دیئے اگلا جنم اسے تو چل دے کیتا ہویا جب کیتی ہوئی سادنا ویارتھ نہیں جاندی سار کے تاولید دو چھند میں تھوڑے سامنے رکھا تاکہ تھوڑیاں پشٹی ہو جائے جد زبان جپنا شروع کر دیئے دھرم دا بوٹا او دو ہی من دچ لگ دا ہے اس تو پہلے نہیں لگ دا پاہ میں ساری زندگی گردوارے آندہ رہے ہوئے تے سیوہ کر دا رہے ہوئے تے دانپن کر دا رہے ہوئے جیسے جپنا شروع کر دا ہے سامنے رکھا اس نے بوٹا لہ دیتا ہے اوپ جے دھرم واق ست کر ات وہ جو سچ پرماتمہ ہے او دا بول او دا واق جد جپنا ارمب ہو جاندہ ہے سامنے رکھا دھرم دا بوٹا لگ گیا ہے پیدا ہو گیا ہے اوپ جے دھرم واق ست کر ات دیا دان کر دھرم ودے نت دھرم دا بوٹا ودہ ہے دیا کر کے پربکار کر کے دانی برتیاں کر کے اس نے الوڑ دا ہے استت دھرم کھمان کے سنگا دھرم دا بوٹا بڑا کومل ہے ترہ ترہ دیاں واشنا دیاں ہمامہ اس نے کدرے توڑ کے نہ ریک دینا تو کھمان دی تھمبی رینال ویکھ کے انڈٹ کرنا کسے نے ودیکیوی کی تھی ہے نظر انداز کرنا انہوں کے اندر شما کر دینا تپنا کھمان سمان شما کر دینا اس تو ودہ کوئی تپ نہیں ہے کیتی تے اس نے ودیکی ہے ماف کر دیتا ہے کیتا تے اس نے انر تھے نظر انداز کیتا ہے یہ پرماتمان دا سواو ہے دوکھن دیکھتا ہے پر دیت نہ ہارے دیکھتا ہے ساڑے گناہانوں پر اپنی رحمت دے دروازے بند نہیں کر دا نہیں کر دا پھر صرف اتنا ہی نہیں جہیں پر ساد تیرے انک چھدر ٹاکے پتہ نہیں کتنے ساڑے گناہانوں ٹاک کے رکھ دا ہے مندہ غلط سوچنا پاپ ہے دوجہ انہوں ککھ نہیں پتا چل دا کچھ بھی نہیں اس ہی دوجہ بارے برا سوچ دے پہیں کول بیٹھا ہے انہوں کو کچھ بھی نہیں پتا ایسا پر بھو نے پڑھ دا پایا ایسا ڈے پاپوں تے بے شمار اپرادان تے بھی جہیں پر ساد تیرے انک چھدرٹ آکے جی دی کرپا دا صدقہ پتنی تیرے کتنے اوگن ٹھکے پہنے کسی نو کچھ نہیں پتا کوئی نہیں جاندہ یہ او دی رحمت ہے یہ او دی بکشش ہے پربو چاندہ ہے سنسار دے سمبند بنے رہے ہیں جہ پتا نو پتا چل جائے پتر سارا دن کی سوچ دا رہے ہیں تے پتر نو بھی پتا چل جائے من پتا دے من دے کڑے ویچار چل دے پہنے اے سمبندی نہیں رہے گا باکیاں دی تے گل چٹو جہیں پر ساد تیرے انک چھدرٹ آکے ساریاں تے پڑھدہ پا دن دے پربو دوکھن دیکھت ہے پر دیت نہ ہارے اپجے دھرم واقصت کر ات دیا دان کر دھرم ودے نت اس تت دھرم کھمان کے سنگا دھرم ٹکیہ رہن دے شما دے آس دے دے چھوٹی چھوٹی گلتے منوک بدلی دی باونانال پر جن دے دے شما ایک بہت وڈڈا گن ہے اس تت دھرم کھمان کے سنگا دھرم کرود کر ہوتو ببھنگا چھن ماتر کرود کر دیاں او دھرم دا بوٹا جڑا اگیا سی تھوڑا ودیا سی سڑکے را کھو جن دے ایک دن دا کی تویا پربل کرود پتہ نہیں کتنے دن دا جاپ ختم کر کے رکھ دن دے گندین دیاں چھے ماں توڑین دیاں ایک گھنوں چھے مینے سادلہ کی تھی سی کدھر ماری جیاں گل بنیں ایک دن دے توٹ کے رہے گئے ایک چھن مینے گندین دیاں چھے ماں توڑین دیاں ایک گھنوں جگت دیچ کچھ بنا دیاں سما لگ دا ہے مٹان دیاں سما نہیں لگ دا ہے ایک منوں کو جوان ہویا ہے کم سے کم اٹھاراں انہیں بھی سالتے لگے ہیں پر زہر دے کے مارن لگے ہیں اسنو بھی سال لگنگے گولین آلینو مارن لگے ہیں بھی سال لگنگے او نہیں توڑین دیاں ایک کھنوں ایک درخت کدھرے پنچار سالان دیچ آسمان نو چھونڈ لگا ہے انہوں کٹن لگیاں پنچار سال لگنگے ایک منٹ دے ایک کل کھڑے سنٹ اٹھ دس درخت میں کھڑے ہو کے دیکھ دا رہا پانچ منٹ آنگے سارے ڈاکے پرے کر دیتے ہیں توڑین دیاں ایک کھنوں کیا ایک کھن دیچ اتنا بڑا درخت بنے ہیں ٹوٹے گا ایک کھن دیچ کیا ایک کھن دیچ اے منوک جوان ہویا ہے نہیں ایک دن دیچ مارے آ جا سکتا ہے قتم کیتا جا سکتا ہے چھے مینے لگ گئے جب کدھرے رس بنے ہیں سوادان لگ گئے توڑین دیاں ایک کھنوں دھرم کروڈ کر ہو تبھی بھنگا چھے نماتر پربل کروڈ کی کیتا ہے اوٹا سڑ کے سوا ہوگے جس اوستہ دیچ بھاؤ رس آ رہے ہے تو شریر دی موت ہو گئی یا اناہد ناد سندا پہ ہے شریر نے ساتھ نہیں دیتا شریر جاندہ رہے ہے ایسے منوکدہ کیتا کہ تایا ویارتھ نہیں جائے گا اگلے جنم میں چنال چلے گا اس پن پر تابدہ صدقہ پھر سار کے تاولیدہ کرتا کہندہ ہے شب کل جنم اس دا جنم بہت کسی اچھی کل دے چھوئے گا شب کل جنم سروپ تن تن کر کے بڑا خوبصورت ہوئے گا یا دا تن پرباوت کرے گا شب کل جنم سروپ تن بھوپ بھوگ آپت بہت وڈی بھومی زمینوں جائداد دا مالک ہوئے گا دھنوان ہوئے گا اور قریبن قریبن سنساریاں ویپتاوان تو بچے ہوئے گا تا زندگی دی دے ہی دے چھوئے بھینکر روگ نہیں ہوئے گا آساد روگ نہیں ہوئے گا پندت دے ہی اروگ پن دھرم جان پھل ست پورب لے کیتوے دھرم دا اے پھل ہے داننگ پرا پوربین بوجنتے مہیپتے ایک منوخ نے پتنی کتنی گالنا گالی ہے کتنی گالنا گال کے سازو سوانتے کارو بار دے چھترکی حاصل کیتی ہے پر ایک منوخدہ جنم ہی ہو گیا کسے راجے دے گھر کسے ارمانپتی دے گھر جنم تو ارمانپتے انہیں کا کبھی نہیں کی تھا پر پچھلی سادنہ نال جل داننگ پرا پوربین گروہ ارزندے پی داننگ پرا پوربین بوجنتے مہیپتے کہہ شبکل جنم سروپتن بھوپ بھوک آبت پندت دے ہی اروگ پن دھرم جان فل ست کیتا ہویا جب حردے تک پہنچ گیا ایسا منوخ انہاہدنات سن دے انہاہدنات پرماتمہ دی آواز ہے جنو صرف راستاندہ سی اس نال یہ بہت اگے چلا گیا ہے بسمات دیچ جیوے گا بڑے رہس دیچ جیوے گا یہ دی زندگیاں بڑیاں گنڈیاں کھل جان گیا انو بڑیاں باریکیاں دے پتا ہو دے گا بدقسمتی یہ دھرم دیئے نا باریکیاں نو انبھوت کیتا جا سگدہ ہے سمجھے جا سگدہ ہے پر گروانی کہیں دیئے سمجھایا نہیں جا سگدہ بسم بسم بسمیں ہی بھائیے لال گلال رنگارے کہو نانک سنتان رس آئی ہے جنو چاک گونگا مسکارے گونگے نو راستے آیا ہے ہن کی بیان کرے ہیں گروہ ارجان دیو جی کے انہیں نہیں کر سکتا کہ مہارس اناہد کہ وہ ابھیاسی بیان نہیں کر سکتا ایک جگہ نہیں کئی جگہ گروہ گرن صاحبے چاہے کہو کبیر گونگے گڑ کھایا پوچھے تو کیا کہیے انہوں مرزا غالب اپنے عالمانہ ڈھنگنال بیان کر دا ہے کہندہ ہے محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا ایک گیت ہر واجتیں نہیں گایا جاتا اس ربی گیت نو ہر سریر ہر زبان نہیں گا سکتے کوئی چاہی جنے پور بلیسنس کار کچھ محنت چاہی دیئے کچھ گھالنا چاہی دیئے میں نہیں کوئی یتن چاہی دیئے میں کچھ ڈنگائیاں گہرائیاں چاہی دیئے میں محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا کھندہ گل میں سمجھ لی یرمکی سمجھا ماں کس طرح سمجھا ماں اکھری کوئی نہیں کہو کبیر گونگے گڑکایا پوچھے تو کیا کہیے کہو نانکسن تنرس آئیے جو چاہ گونگا مسکارے تس کی سوئے سنی منہ ریا اوہ آواز اوہ آناہد ناد اور اوہ دیج پربودی شعبہ میمہ سن کے ابھیاسی انندت ہو جاندہ ہے حیران کن ہو جاندہ ہے رہ سمئی حالت اچھ ہو جاندہ ہے اگر جپ جاری ہے تے دھن پہنچ جائے کتھے دھنی تک بیکھری پرا بن جائے تم چونکہ سما ہوگے میں چھتی چھتی بیان کرا گنڈ ہمیشہ لئی کھل جاندی ہے نابی ہمیشہ لئی کھل جاندی ہے پمن دی چھوٹ نال نابی کھلی سی تے دھن اٹھی سی ہون دھن دی چھوٹ نال نابی کھلی ہے بیکھری پرا بنی ہے گنگا گنگا اتریچ پہنچ گئی ہے دھن جتھو نکلی سی واپس اتھے پہنچ گئی ہے اُلٹی گنگا جمن ملاؤں انہا بھی دو حالتاں دی چھ پوری کھل دیئے ہمیشہ لئے ایک تے جد آخری پراہن ہی دی چھو نکل دے مرن لگے ہیں آخری پراہن آئر وید آچاریا میں پھر عرض کراں حجوکی سائنس دا میں نے نہیں پتا کی کہن دے رہے میڈیکل سائنس کی کہن دے آئر وید آچاریا کہن دے رہے پراہن ہتھاں چو چلے گئے ہاتھ سن ہو گئے زبان چو چلے گئے زبان سن ہو گئی اکھاں چو چلے گئی اکھاں دیکھنو رہ گئی ہیں منوک زندہ ہے پیراں چو چلے گئے پراہن پیر سن ہو گئے منوک زندہ ہے آخری پراہن نا بھی دے چون دے جیسے آخری پراہن نا بھی دے چون رخصت ہوں دے تو شریر دی جڑی حالت بن دی اوے بن دی ہتھ مروڑے تن کپے سیاو ہو آسے تن تے کمڑی چھڑ جان دی دندیاں وجدیاں نے موٹھی آئیں جبند ہوں دی تو سیانا منوک کہن دے گانڈ کھل گئی نا بھی کھل گئی آج کال کھلے تیری گانڈ کھڑی ایدنال شریر دی موت ہو جان دی شریر ختم ہو جان دے شبد دی چوٹ نال جدے گانڈ کھل دی نا بھی کھل دی تن زندہ رہن دا ہے من دی موت ہو جان دی من دی موت اس طرح ہو جان دی جمیں بوند مر گئی ہے کمیں مر گئی ہے ساگر دی چلین ہو گئی انہوں بوند نہیں ہے پتم ہو گئی بوند ساگر ہو گئی ہے بوند دی ہون اپنی کوئی ہوند نہیں رہی ندی دی اپنی ہوند ہے گنگا ہے جمنہ ہے نرودہ ہے گداوری ہے ستلو جائے بیاس ہے جیلم ہے دجلا فراہ تای عراق دا نیل ندی ہے مصر دی تھے میں انگلین دا پر ساگر دی جد لین ہو جان دن لبو تھے منو کتھے ساگر دی چھ لبو گنگا نو ساگر دی ساگر ہے گنگا نہیں ہے ساگر دی ساگر ہے جمنہ نہیں ہے ساگر دی ساگر ہے ستلج نہیں ہے ساگر دی ساگر ہے دجلا تے فراہت نہیں ہے نیل ندی نہیں ہے ایسا منو کتھے پرماتمہ چلین ہو جان دا ذات مذہب سب چلی جان دی ایسے منو کتھے کوئی مذہب نہیں ہوندہ ہے نمستنگ ام اجوے نمستست اجوے نمشکار پربو تیرا کوئی مذہب نہیں جد کوئی اس دے چلین ہو جاند ہے اس دا کوئی مذہب نہیں وہ دی کوئی ذات پات نہیں ذات پات ہے ساگرد نیڑے گے آوے گا جا لین نہیں ہے اجے مذہب دا مان ہے ساگرد نیڑے آوے گا جا ساگرد چلین نہیں ہویا نمستنگ ام اجوے نمشکار پربو تیرا کوئی مذہب نہیں اس طرح دی گھٹنا جنہ جنہ دے گھٹی ہے وہی پرش گرو گرن صاحب جی مہاراج جب بیٹھیں جو پرماتما داروپ ہو گئے کبیر کہیں دینے اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئے نہ سکے بچانے اور تسی پہچان نہیں کر سکے کبیر کون ہے تے رام کون ہے ایک میں کھو گئے ہیں بوند کےڑی یہ تے ساگر کےڑے ہیں انتے ساگری ساگر ہے بوند کھو گئی ساچ بھےوں انکتے نہ جائی نانک لین بھےوں گو بندسیوں جو پانی سنگ پانی ایسے منوکھ دی زبان واہ گروہ باہ گروہ پھر نہیں جب دی چپ کر جانتا ہے پھر ایک سبد میرے پران بست ہے بہوڑ جنم ناؤ وہ دے پرانہ چلتا ہے وہ دے روم روم دے چلتا ہے جو میں کھادا یا بھوجن پچ گئے ہے خون بڑھن کے انتے نسان چلے گا سارے سریر دے گردش کرے گا انتے صرف مو دے چھوڑی ہے انتے روم روم دے چھوڑی ہے انتے زرے زرے چھوڑی ہے انتے سب گو بند ہے سب گو بند ہے گو بند بن نہیں کوئی کہ انہیں اسطراندھی گھٹنا اسلامی جگہ دچ جد پہلی دفعہ منصور تے گھٹی کہہ رہ دی گل ہے او دی زبان چو نکل گیا آنالحق حق کہنے نے سچ نو میں سچ ہو گیا میں خدا ہو گیا کدھرے بھارت دچ پیدا ہوں دا تے بڑا سنمان ہونا سی او دی زبان چو نکلیا آنالحق او دے مرشد نے کہا تے کفر ہے جو تُو کہا ہے پر میں تیری عوستہ سمجھنا اے عوستہ بندی ہے پر آج تو بعد پھر نہ کہیں کسے نے سن لیا تو کفر دی سزا سزا موت ہے اسلامی شرح دچ تو پھر موت دی سزا بھو گئے گا ڈانٹ دیں آیا او دے مرشد نے کہا پھر اے نہیں کہنا منصور کہنے دا ہے اچھا میرے مرشد نہیں کما گا نہیں کما گا پر مرشد نو پتا سی او دنہ زنید سی زنید نو پتا سی مستانہ فقیرے دا کوئی پتا نہیں کہنے کے منصور میں تیرے تیدوار نہیں کردا تو خدا دی قسم چک نہیں کہیں گا اور جب مرشد آکھے دے ویچارہ کی کرے خدا دی قسم چک منصور کہنے دے قسم خدا نہیں کما گا نہیں کما گا کچھ دن لنگ ہے مصر دے نواب نے اس وقت دے میر نے نواب نو میر کہن دے بادشاہ نو میر کہن دے سن میر نے کارا دے سارے فقیرانو بلایا اپنے گھر دے سارے انو دعوت دیتی انہاں فقیرانو جنان دیا کارا دے بقیدہ نان سی گل سی انہاں دے زنیدوی سی اور سدے پتر دیچ دعوت نامیں دیچ ایس ہی اپنے نال ایک دو چیلے ضرور لیانا تو مقتصر میں الز کردہ پیان سم اپ دی کرنا زنید تیار ہویا ہے آج بادشاہ دے گھر جان واسد دعوت ہے شام دا ساما چلن لگا تے کہن لگا بیٹا منصور تم بھی چل میرے نال آج بادشاہ دے گھر دعوت ہے فقیران دی چل تو انہاں مرشد دا حکم بجھارا چل پیانا پنجاہ سٹھ دے قریب فقیر چیلے پورا دست اور پان بڑھا سجے ہے اسلامی ڈنگنا اے دیچ میر بیٹھا ہے چاروں پاسے گول دائر اچ اے فقیر بیٹھے ہیں سارے ہیں دیکھوں بھانڈے پر اسے جا رہے ہیں اور اتنے سارے فقیر انتے گل تے رب دی ہوئے گی پرماتما دی ہوئے گی سارے عویاسی سن منے پر منے فقیر سن ایک گل کر دا ہے دوجہ سن دا ہے پھر دوجہ کر دا ہے تیجہ کر دا ہے زنید بڑا رمزی فقیر سی جتنی گل کر دا سی گھر آئی چو کر دا سی تو کہنن دل دی جتنی گھر آئی چو گل نکلے اتنی گھر آئی تک کو پہنچ دیے اکبال کہنت ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتے پرواز مگر رکھتی ہے تیجہ دل تو کیڑی گل نکلے گی جیڑی دل دچ ہوئے گی ورنہ نہیں نکلے گی زبان جو ہی نکلے گی خیر اس وشے نو میں علم کامانہ زنید بڑا گھر آئی چو بول رہا ہے سی کھول بیٹھا سی جو ہے منصور اچھی آواز چھ نکل گیا انال حق انال حق حق کے اندن سچ نو حق حق اندیش گرو گو بند سنگھ بادشاہ درویش گرو گو بند سنگھ ایکل گی در تسی تے حق سچ دا روپ خودے موہ نکل گیا انال حق میں تے سچ ہو گیا میں تے سچ دا روپ ہو گیا او جڑا مصر دا میر سی نوہ بادشاہ انہیں کہا کفر ایک کافر ہے زنید نو ڈانٹ دیا یا کہا تو کافر نو نال لے اندھا پریم احفل دے کفر بول دا پکڑے آ گیا پندرہ دن اس تے مقدمہ چلیا قاضیہ نے فیتوہ لائیا سزا موت پر سزا موت سولی تے چاڑ کے دے وہ اور اس تو پہلے سنو پتھر بھی مارو ایک کفر بولے اسلامی اتحاس دیج منصور دا اپنا نام ہے ویچارے انہوں بہت تڑپا کے مارے گئے مقتصر میں ارز کرا سرے آم جت سولی تے چاڑ نواز تے لے کہ انہیں ہزاران دا اکٹ زنید بھی پہنچے ہیں ساریاں ویچارانوں میں ایک پاسے رکھ کے مول گلکے کے سماپت کرا زنید کول گیا منصور دے سرتے ہاتھ رکھ کے کہندہ ہے بیٹا پاگلان دی بھیڑ دے چاڑ اتنا سینہا ہو جاناں بھی ایک پاگل پن پاگل پن اتنا سواب شیل ہو جاناں اتنا پنیت ہو جاناں انجھ لگ دا پیجے میں ایوک پاپ ہوئے بھیڑ پاگلان دیے سینہاں توں ایک بھیڑ تے پاپیاں دیے پنیت توں ایک میں تینہوں نہیں بچا سکتا میں نوں افسوس ہے میں تینہوں نہیں بچا سکتا منصور کہندہ میرے مرشد اس دا غام بلکل نہ کرو بچن دی اندر تے مانگی نہیں رہی قدوں دے ختم ہو چکے اسی اسی تے قدوں دے ختم ہو گئے اور اس رمزی گلنوں بھی زنید سمجھ گئے لیکن زنید نے پھر دو لفظ دورائے تو خدا دی کا سمجھ چکے اسی کہ کیوں توڑے بس میں اے وی ایک آخری گلہ تیرے دے کرنا تو قسم خدا کئی سے میرے سامنے کچھ ہی آواز نہ رکھ ہے قسم خدا انل حق نہیں کمانگا اتنا بڑا جرم تو کیوں کی تا خدا دی قسم اور پھر تیرے جیسا فقیر توڑ دے میں بتا ہے منصور نے کی آنکھیں میرے مرشد میں کون ہاں خدا دی قسم توڑن والا میرے مرشد جد خدا ہی آکھن لگ پوے آنال حق آنال حق تو پھر منصور وچارہ کی کرے کہنا زنید اس دے قدمہ تے گریہ ہے اسلامی جگہ دیچ پہلی دفعہ ہویا ہے کہ مرشد اپنے چیلے دے قدمہ تے گریہ ہے تو ٹھیک کہنا ہے تو مٹ گئے ہیں اے تو نہیں بولے خدا ہی بولے چلا گیا لوگاں نے میرے دے حکم نال اے نصولی تے چاڑے ہے اسلامی جگہ دے تیاج تک ایک کافر منیا جانگا ہے لیکن چوٹی دا فقیر رمزی فقیر اتنا آکھیا میں سچ ہو گیا اور میں بوند نہیں ریا میں ساگر ہو گیا کدھری بھارت ہوں دا دے دا سنمان ہونا سی کبیر کہہ رہے نے اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیر آئے کوئے کوئے نہ سکے پچھانے پرماتمہ تے کبیر اکھ ہو گیا ان پرماتمہ وکھ نہیں ہے تے کبیر وکھ نہیں ہے ان بوند وکھ نہیں ہے تے ساگر وکھ نہیں ہے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوتر لی سمپورن تھی آرام یہ عوستہ جتنے شر تک نہیں بڑھیں جم جم مرے مرے پھر جم میں بہت سزائے پیادے سلم میں یہ جنم مرن چل دا رہے گا چل دا رہے گا چل دا رہے گا صدگر رحمت کرن امرت بیلے اٹھ کے یہ جب گریا کرو اور اسی جیون دیچ یہ عوستہ بنیں تاکہ پھر مڑ کے ساڑا آونا ناوے جیسے کبیر بینتی پہ کر دیں اب کی بار بخش بندے کو بورنا بوجل پھیڑا مڑ کے نہیں آونا عد کی بکشش کر دیں عد کی میری یاترہ پوری ہو جائے سفل 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 بھائی یاترہ آمن جان رہے میرے سادہ